ترک صدر رجب طیب اردوان دو روزہ دارے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزیر اعظم عمران خان نے نور خان ائر بیس پر مہمان خصوصی کا اشتقبال کیا ترک خاتون اول بھی طیب اردوان کے ہمراہیں بچوں نے ترک صدر کو گلدستہ پیش کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کے عزاس میں گارڈ آف آنر بھی دیا گیا عمران خان اور طیب اردوان پاک ترک مشترکہ سیشن کی صدارت بھی کریں گے ترک صدر رجب طیب اردوان کی ایوان سدر آمد صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے معزز مہمان کا استقبال کیا آرمی چیف بھی اس موقعوں پر موجود تھے ایوان سدر آمد پہ بچوں نے ترک صدر کو گلدستے پیش کیے تو خاتون اول بھی ان کے ہمراہ ہیں صدر عارف علوی اور ترک صدر میں ون آن ون ملاقات ایوان سدر میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے اعزاس میں اشاہیہ بھی دیا گیا قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کہتے ہیں طیب اردوان امت مسلمہ کی غیرت اور جررت کی علامت ہیں پاکستان اور ترکی دو باعتماد بھائی ہیں دونوں ممالک کے عوام محبت اخوت اور اعتماد کا رشتہ استوار ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر صدر اردوان کے شکر گزار ہیں پارلمنٹ آمد پر نون لیگ طیب اردوان کا شاندار استقبال کرے گی عام شہریوں کو فوری ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں مہنگائی سے نمٹنے کے لیے صبح حکومتیں بھی اہم کردار ادا کریں وزیر آزم عمران خان کی ہدایت وزیر آزم کی زیر صدارت اشیاء خورونوش کے قلنطوں کے حوالے سے اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹور پیکج جو مہنگائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے اشیاء خورونوش دارے مجموعی طور پر بریفنگ دی آج پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہے آج پاکستان میں ریکارڈ سست روی ہے آج پاکستان میں ریکارڈ بے روزگاری ہے اور آج پاکستان میں ریکارڈ غربت ہے مہنگائی کیشو پر قومی اسمبلی کا گرمہ گرم اجلاس ایسن اقبال کہتے ہیں آج ملک میں مہنگائی کی شراط چودہ فیصد ہے اقتصادی بہران حکومت کی ناہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہے حکومت چینی اور آٹا مافیا کے ذریعے عوام کو لوٹ رہی ہے اٹھارہ ماہ میں ناہل حکومت نے ملک کو بدحالی تک پہنچا دیا کہا تھا حکومت بدترین بجٹ پیش کر رہی ہے شرع نمو سکڑ جائے گی اس وقت معیشت پر سیاست کا وقت نہیں ہے انرجی پالیسی پر کسی کو تنپیت کا نشانہ نہیں بناوں گا علمیہ ہے ہم پالیسیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں ہمیں میساقی معیشت پر یک آواز ہونا پڑے گا خسرو بختیاں کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا ملک میں ٹیکس ادائیوں کی شراب بہت ہی کم ہے مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے طویل مدت پالیسیاں بنانا ہوں گی مریم اور انگزیب نے آٹا اور چینی چوری کے انکوائری ریپورٹ پارلیمان میں پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں عمران مافیا انکوائری ریپورٹ کے حقائق چھپا رہا ہے عوام کو بتایا جائے جہنگی ترین اور خسرو بختیار نے پہلے سبسڈی لے کر کتنی چینی برامد کی اور منافع خوری کے لیے کتنی زخیرہ اندوزی کی عمران مافیا نے صحیح کہا کہ آپ کی قیادت میں پاکستان خطے میں مہنگائی بے روزگاری اور غربت میں لیڈ کرے گا امیر جماعت اسلامی سرنٹر سراج الحق کا بھی مہنگائی کے خلاف ملک گی رہتجاج کا اعلان کہتے ہیں اب قوم باہر نکلے گی حکمرانوں کا گریبان اور عوام کا ہاتھ ہوگا حکمرانوں نے پاکستانی معیشت کو آئیم ایف کے پاس گر بھی رکھ دیا ہے ہر چیز کا الزام مازدی کی حکومتوں پر ڈالتے ہیں تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ خبر میں سکون پر ختم ہوتا ہے حکومت کے لائے گئے استقرات اور مقرات میں سے ایک بھاگ چکا ہے گنے کی کمی نہیں اور چینی بھی وافر مقدار میں موجود ہے تو قیمتیں اوپر کیوں جا رہی ہیں وفاقی حکومت چینی برامت پر پابندی سے متعلق نوٹیفیکیشن اور سٹیڈ وینگ سٹاک سے متعلق ریپورٹ پیش کرے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون رشید شیخ کے چینی بہران سے متعلق ریمارکس عدالت نے کیس کے سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر لی چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور آج بھی مجھے پھر بھی بلایا جا رہا ہے جب جس ایکیزیشن میں بلایا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی انوالف تھا کسی دی تو دی ایف ایز میں انوالف تھا اور اگر میں انوالف بھی ہوتا جو کہ میں نہیں تھا لیکن اگر میں انوالف بھی ہوتا جو ایک پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے ناب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پرائیوٹ ٹرانزیکشن کے درمیان جی وی اپل کیس میں چیرون ویپلز پارٹی بلاول گھٹو کی ناب اولڈ ہیٹ کو آنٹر آول پنڈی میں پیشی ناب نے دو ہفتوں میں بتیس سوالوں کا جواب طلب کر لیا بلاول گھٹو کہتے ہیں ماضی میں بھی تین بار سوالوں کا جواب دے چکا ہوں سابق چیف جسٹس مجھے بے گناہ قرار دی چکے حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے میری گرفتانی غیر قانونی ہوگی جی وی اپل کیس میں بلاول گھٹو کی تلبی کی وجوہات کیپٹل ٹی وی سامنے لے آیا بلاول گھٹو کے بیان اور ایف بی آر سے حاصل چدہ ریکارڈ متضاد پیپلز پارٹی کے چیرمن کی تلبی کا باعث بنا ناب کو حاصل ریکارڈ اور دستاویز کے مطابق بلاول گھٹو کا موقف درست نہیں پایا گیا بلاول گھٹو کے مطابق وہ سیاسی اور تعلیمی مصروفیات کے باعث بیرون ملک رہی باہشیر سمادھی اور آئینی بہران سے باہر نکال سکو اگر پاکستان آج تو ان کے اتحادی ان کو چھوڑ رہے ہیں آستا آستا یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے اب ان کے بچنے کا راستہ نہیں ہے لیکن یہ اتھکنڈے نکل ہمارا راستہ روک سکے نہ آج روک سکیں باہشیر بہران بڑھتا جا رہا ہے چھوڑ رہے ہیں حکومت کا جانا ٹھہر گیا خمر زمان کائرہ کی نیب ہیٹ کو آٹر کی باہر میڈیا سے گفتگو نیر بخاری کہتے ہیں جب بھی حکومت کی نا اہلی پر بات کرتے ہیں نیب نوٹس موصول ہو جاتا ہے شہری رحمان بولی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عوام کے ساتھ مزاق نہ کیا جائے چہدری منظور بولے اصل ایشو مہنگائی ہے چینی کی قیمہ 86 روپے کی لوگ کیوں ہے زرداری گروپ پر مانی لانڈرنگ کا کیس ہے بلاول بھٹو کو کس عدالت نے کہہ دیا کہ آپ بے گناہ ہیں اس ملک میں ہر بندہ قانون دان بنا ہوا ہے شیخ رشید بھی بلاول کو معصوم کہتے ہیں عدالت نے بلاول کو ایسا کچھ نہیں کہا ماون خصوصی شہزاد اکبر کا رد عمل بولے بلاول اپنی بے گناہی ثابت کرنے عدالتوں میں جائیں مراد علی شاہ کا نام بھی ایسی ال میں ہونا چاہیے اپوزیشن نیپ قوانین میں ترمیم چاہتی ہے تو مساکرات کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے نون لیگو پیپلز پارٹی تیہ تو کرنے عاصف علی زرداری پر بنائے گئے کیس طریقہ انصاف دور کے نہیں نیپ پر حکومت کا کوئی اختیار نہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوتری کی میڈیا سے گفتگو کہا معیشت پر اپوزیشن کی طرف سے سنجیدہ تجویز نہیں آئی مہنگی بجلی کی بڑی وجہ آئی پی پیز معاہدے ہیں جرم ثابت ہونے تک ملزم بے گناہ ہوتا ہے گرفتاری سے آزادی اور عزت نفس مجروح ہوتی ہے وجہ وطائیں کہ احسن اقبال کی گرفتاری کی مجبوری کیا تھی جس کے بغیر تحقیقات نہیں ہو سکتی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ احسن اقبال کے فرار ہونے کا خدشہ تھا نیب کا موقف جب احسن اقبال کا نام ای سی ال میں نہیں ڈالا گیا تو وہ کیسے فرار ہوتے عدالت کریم آکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید خاکان عباسی کی دخانست زبانت پر استعمال 20 فاوری تک انتبی آپ جو کسی کو گرفتار کر کے تظلیل کرتے ہیں اس کا کان ذمہ دار ہے کیا لوگوں کو گرفتار کرنے سے کرپشن ختم ہو جائے گی چیمن نیب کے وارن گرفتاری جاری کرنے کی اختیارات کتنے ہیں اس پر بھی فیصلہ ہونا چاہیے عدالت کے ریمارکس ان ہاؤس تبدیلی سے بھی نظام نہیں چلے گا مزید کھچڑی پک جائے گی پاکستان کے مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں عوام کو انتخابات میں آزدانہ طور پر اپنی حکومت منتخب کرنے کا حق دیا جائے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے نیب کے نئے ریفرنس کا مقصد مجھے دباؤ میں لانا ہے وزیر کا پی ایس او کے ایم ڈی کی تقروری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حکومت وقاف لیگ ایک پیش پر ہے حکومت کے ساتھ مل کر تمام بہرانوں کا مقابلہ کریں گے ہمارا حکومت کو سمجھانا تنقید نہ سمجھا جائے موجودہ بہران سابقہ دس سالوں کی غلط پولیسیوں کا نتیجہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی پویز الاہی کا سگودہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا شہباز شریف کی وزارت کا میری وزارت سے کوئی مقابلہ نہیں میری وزارت میں بنائی سڑکیں شہباز شریف حکومت مرمت بھی نہیں کروا سکی اسلام آباد ہائی کوٹ نے جالی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم اومنی گروپ کی عبدالگنی ماجید کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لی عبدالگنی ماجید کی دس کروڑ کے مچالکوں پر مشروط زمانت منظور کی گئی عبدالگنی ماجید اسلام آباد کی حسبتال میں زیر علاج رہیں گے اور ہر پیشی پر عدالت پیش ہوں گی جسٹس میاں گلحسن آرنگزیب اور جسٹس فیاز احمد انجم پر مشتمل دورکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کوٹ نے جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق ایم ڈی پی آئی اے اجاز حارون کی زمانت منظور کر لی عدالت کا ملزم کو دس لاکھ روپے کی زمانتی مچالکے جمع کروانے کا حکم اجاز حارون نے بطور چیمن اوورسیز کوپریٹیو سوسائٹی اختیارات کا غلط استعمال کیا اجاز حارون نے بارہ فرزی پلوٹس کی الارٹیز کو غیر قانونی الارٹمنٹ کی نئے پروسیکیوٹر کا موقف سپریم کورٹ نے ملک بھر کی احتساب عدالتوں میں خالی اصامیوں پر تائناتی کا حکم دے دیا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک ہفتے اور کراچی کی دو احتساب عدالتوں میں دو ہفتے میں خالی اصامیاں پر کی جائیں پشاور کی احتساب عدالت میں جون کو خالی ہونے والی دو اصامیوں پر مشاورت کا عمل بھی شروع کیا جائے عدالت کا حکم سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی سابق صدر پرویز مشرف نے ریجسٹر آر آفیس اعتراضات کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ریجسٹر آر آفیس نے سزا موت کی فیصلے کے خلاف اپیل پر اعتراضات لگائے تھے خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں پانچ بار سزا موت سنائی تھی ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض لگایا تھا کہ عدالت کے سامنے سیڈنڈر کیے بغیر اپیل داخل نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو سانحہ موڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ تین ماہ میں کرنے کا حکم سنا دیا عدالت کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نیا بنچ تشکیل دینے کی ہدایت چیف جسٹس گلزار احمد کے سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سمات کی سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی لاہور ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کے خلاف اس صدا بھی مسترد کر دی نئی جے آئی ٹی کو کام سے روکنے کا ہائی کورٹ کا حکم برقرار علاقی نے پنجاب اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کے ترمیم قانون کی منظوری کی دخواست لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی آئین کے تحت وزیراعظم کو فریق نہیں بنا جا سکتا جو کہ درست ہے دخواست میں وزیراعظم کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب گورنر اور سپیکر پنجاب اسمبلی کو فریق بنایا گیا جسٹس آئیشہ اے ملک نے نامدار علی ساہو ایڈوکیٹ کی دخواست پر سمات کی سندھائی کورٹ میں وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی ناہلی سے متعلق ایک اور درخواست دائر عدالت نے الیکشن کمیشن فیصل وارڈا اور دیگر کو پانچ مارس تک نوٹس جاری کر دی درخواست گزار قادر خان مندخیل کے مطابق فیصل وارڈا نے الیکشن کے وقت اپنی دوہری شہریت چھپائی معاملہ عدالت میں آنے پر امریکی شہریت چھوڑنے کی درخواست دی وفاقی وزیر کو ناہل قرار دیا جائے سندھائی کورٹ نے نساہ مورائی کے ماریکل رپورٹ آئندہ سمات تک طلب کر لی فیشرمنٹ سوسائٹی کی سابق چیئرمن پر جیل میں تشدد کے معاملے پر دخواست کی سمات تین مارچ تک ملتوی ڈاکٹر نساہ مورائی کی اہلیہ ڈاکٹر سیما مورائی نے رخواست داہر کر رکھی ہے عدالت نے سرکاری وکیل کو جواب کی محلت دیتے ہوئے سمات ملتوی کی ننے منے بچوں کے لیے خوشخبری اسلامباد ہائی کورٹ نے سکولوں میں بچوں پر تشدد پر پابندی آئید کر دی عدالت نے فاریکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا کیس کی مزید سمات پانچ مارچ تک ملتوی چیف جاستر ستر مرنولا نے بچوں پر تشدد پر پابندی کے لیے گلوکار شہزاد روئی کی درخواست پر سمات کی پی ایم ڈی سی ملازمین کا سیکیٹری وزارت سے ہاتھ اور ایڈیشنل سیکیٹری کے خلاف توہین عدالت کی دخواست دار کرنے کا فیصلہ عدالتی فیصلے کی کاپی ہونے کے باوجود ریجسٹرار اور وزارت نے ملازمین کو دفتر داخلے سے روک دیا ملازمین کا کہنا ہے کہ وزارت صحت نے فیصلہ نہ مان کر توہین عدالت کا اعتقام کیا ہے فیصلے کی کاپی بھی دی گئی لیکن ہمیں دفتر داخل نہیں ہونے دیا پانی بہران پر شروع ہونے والا میر اسلامباد شیخ انصر اور تحریک انصاف کا تنازہ شدت اختیار کر گیا انصر شیخ کو کام سے روکنے کے لیے لوکل گارمنٹ کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ریفرنس میں شیخ انصر پر اختیارات کے ناجائز استعمال مالی بیزاب کیوں اور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کو فائدہ پہنچانے کا الزام آئے ریفرنس چیف میٹروپولیٹن آفیسر ہمائیوں اختر نے دائر کیا چین میں کرونا وائرس کے وار جاری وارس سے مزید 240 افراد حالا کب تک مرنے والوں کی تعداد 1355 ہو گئی وائرس سے ساٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے جاپان میں لنگر انداز بحری جہاز میں کرونا متاثرین کی تعداد دو سو تین تک پہنچ گئی سپین کے شہ بارسلونہ میں سالانہ موبائل ورلڈ کانگریس کا ایونٹ بھی منسوخ کر دیا گیا ماوین خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت کرونا وائرس سے متعلق جائزہ اجلاس وفاقی سیکیٹری صحت ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نائی ایچ پاک فوج کے نمائندے اور صحت کے ماہرین کی شرکت ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں چین میں کرونا سے متاثرہ چاروں پاکستانی طلبہ سیتھیاب ہو کر سرطال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا کا کوئی کیس نہیں چین سے آنے والے مسافروں کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے اسلام آباد اور آول پنڈی میں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے پیر کے روز چین سے آنے والے سٹوڈنٹس اور دیگر افراد کو حج کمپلیکس میں ٹھہرایا جائے گا وہان میں رہائش پسیر طلبہ طالبات سمیت فیاملی سکوہ حج کمپلیکس کے تین بلوکس میں ٹھہرایا جائے گا جڑوان شہروں کے دمیان واقع حج کمپلیکس میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے بلوکس کی صفائی و وائٹ واش بر چوالیس ملین کے اخراجات آئے پاکستان نے اقوام متحدہ کے ڈیفنس کیروٹی کمیشن کا نوٹیفیکیشن دیکھا ہے بھارت کو جدید نظام کی فراہمی سے پاکستان استراب کا شکار ہے اس سے خطے میں اہتھیاروں کا توازن متاثر ہوگا ترجمہ دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کی ہفتہ وار بریفنگ بولی مکبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہے ایف ای ٹی ایف کی حوالے سے پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے کرونا وائرس سے متاثرہ چار پاکستانی طلبہ کا علاج جاری ہے کونگو میں پاکستانی خواتین و مشتمی لان فوجوں کے پدر رکنی دستے کو بہترین کا کردگی پر میرل سے نواز آ گیا پاکستانی ٹیم میں باہر نفسیات ڈاکٹرز و نرسل سمیت دیگر افسران نے دیارے غیر میں پاکستان کا نام روشن کیا اقوام متحدہ کے مختلف اعمل مشن میں 78 پاکستانی پیس کی پورز خواتین افسران نوبائل کاؤز میں شریک ہیں اب تک 450 پاکستانی پیس کی پورز خواتین افسران مختلف مشن پر ٹیم ورک کر چکے ہیں تھر کے حسین مور بیماری رانی کھیت کی وجہ سے مرنے لگے سنگڑو بیمار محکمہ وائل لائف خاموش چھاسروں کے مختلف دیہات میں بیماری کی وجہ سے دو روز میں دس سے زائد مور کھلاک ہو گئے محکمہ وائل لائف اور دگر متعلقہ محکموں نے بیمار مولوں کا علاج تک نہ کیا پنجاب فورٹ آثورٹی کا مجزیت خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف آپریشن 26000 کلو سے زائد ناقص مال برامت کر لیا برامت مال میں 20000 کل مسنوعی زائفے 3000 لیٹر مکعی کا صرف 12 کلو میدہ ویجیٹیبل آئل، کیک بیس اور ناقص کیمیکل شامل ہے فورٹ آثورٹی کے مطابق انتہائی ناقص ٹوریج اور زائد المیاد اشیاء خورا نوش کی لیبلنگ بھی تبدیل کی جا رہی تھی جولستان میں جیپ ریلی کے دلچس مقابلے شروع پہلے دن دلوش سٹیڈیوم میں کھلا گاڑیوں کی چیکنگ ڈرائبرز اور نویگیٹرز کا چیکہ بھی کیا گیا جیپ ریس کا باقاعدہ آگاز جمعے سے ہوگا ریلی میں پری پیڈ اور سٹاک کٹیگری سمیت خواتین کٹیگریز کے بھی مقابلے ہوں گے پہلے مرحلے میں 250 کلو میٹر اور دوسرے مرحلے میں 220 کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا موسیقی